پھر ایکسپورٹ کے نام پہ ریبیڈ لیتے ہیں وہ چینی یہی بک جاتی ہے اسے سیلز ریکس بھی بچا لیتے ہیں اسے بلاک کا پیسہ بھی وائٹ یعنی اتنا بڑا سکیم اس کے اندر نظر آیا ہے اور سب سے بڑی چیز کیا نظر آئی ہے کہ جو ریگولیٹرز تھے مثل ایسی سی پی تھی مثل ایف بی آر ہے مثل کمپیٹیشن کمیشن یہ ساروں کو کیپچر کیا ہوا تھا انہوں نے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کیونکہ وہ سارے تکڑے لوگ تھے تو یہ جو پلٹیکل ایلیٹ نیس شگر مہنگی چینی بیچی جاتی ہے پاکستان میں دنیا سے اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہوتی سب سے بھی گورنمنٹ سے لیتے ہیں گنے والوں کو بھی پیسہ نہیں دیتے ہیں عوام کو عوام مہنگی چینی لیتی ہے اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں اور یہ کیوں نہیں ان کو پوچھ سکتا کہ وہ سارے پاور میں بیٹھے ہوا ہیں جو بھی پاہ اب انہوں نے جو کیس کی ہے اسلام آئی کورٹ میں کبھی آج تک سنائے کہ ایک کمیشن کی رپورٹ کے اوپر سٹے آرڈر مل جائے یہ کبھی کسی نے تصور کر سکتے ہیں وہ تو کمیشن کی رپورٹ ہے آگے تو ایکشن لینا ہے نیب نے ایف آئی ای نے ان کی فائننگز کے اوپر کچھ کہے ہیں آپ نے انکوائری کے اوپر کیسے چیزی چھپیس روپے مہنگی ہوئی ہے انکوائری کروائی گورنبر نے اس کی رپورٹ آگئی اس کے اوپر سٹے آرڈر کے یہ ان کی طاقت ہے اور یہ سب سب اس کے اندر آپس میں پولٹیکلی اختلاف ہوگا پیسے کے معاملے میں سب اکٹھے ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اس قوم کے ساتھ کہ آخری حد کے اوپر جائیں گے کہ ہم ان کو اب ایکسپوز کریں گے ان سے فائنز کروائیں گے ان سے پیسے لیں گے انہوں نے جو کسانوں سے پیسے لیں گے ان سے واپس کروائیں گے چینی کی قیمت ابھی سے اسلام ہائی کوٹ نے کہا کہ ستر روپے کے اوپر لے کے آو چینی کی قیمت سستی ہوئی ہے عوام کا فائدہ تو یہ ہر حد کے اوپر جائیں گے اور یہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہ مافیاز نظر آئیں گے آپ کو یہ اور بھی بڑے بڑے یہ جو کارٹلز بنے ہوئے ابھی ان کے پیچھے بھی اب ہم جائیں گے جو پینڈیمک کے حوالے سے جو پالیسی دکھ رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہرڈ ایمینٹی کی طرف جا رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اس کا اعلان کیوں نہیں کیا جاتا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں میرے صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کرونا کی بات کر رہے ہیں اس پر میں صرف آخری بات کرتا ہوں دیکھیں کرونا جو ہے اس کے اوپر میں پھر سے یہ کہوں گا کہ جو پاکستان نے اس کے اوپر قدم اٹھائے ہیں میرے خیال آپ دنیا میں کسی بھی ہیڈ آف سٹیٹس کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں وہ کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے جو ڈانلڈ ٹرم کی سن لیں بوریس جانسن کی سن لیں آپ میری پہلے دن سے آج تک سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کبھی اس کے اندر کوئی تضاد نہیں آیا وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سی او سی بنائی ہم نے ڈاکٹرز بٹھائی ہم نے پہلے دن سے اس کے اوپر مسلسل ساری دنیا کو سٹیڈی کیا اپنے ملک کو سٹیڈی کیا اس لیے ہماری کنسسٹنسی سٹیٹمنٹ میں تھی اور اس لیے ہم نے اپنے ملک کو بڑے عذاب سے بچایا جو آج ہیدوستان پھنس گیا اگر مجھے جو سارے انہوں نے پریشر پہلے دو تین افتے میں ڈالا کہ جی آپ بھی سندھ والا پورے لوگ ڈاؤن کر دیں ملک کو جو بلاول بٹھو لگے ہوئے در لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن بلاول ہاؤس میں لوگ ڈاؤن ہو جاؤ تو بڑا آسان ہے کھانا بھی مل رہا ہے ان کو تو یہ نہیں پتا ہے کہ جب آپ لوگ ایک بند کرتے ہیں ایک ساری ایکانومی بند کر دیتے ہیں غریب آدمی تو مر جاتا ہے اس میں جو ہندوستان میں ہوا ہے تو وہ ہم نے میں کریڈٹ لے تو میں نے پہلے دن سے کہا کہ غریب آدمی کو ہم نے بچانا ہے کیونکہ وہ کچھلا جائے گا اس کے اندر اور اللہ کا شکر ہے احساس پروگرام کی وجہ سے اور جو ہم نے نیچے سے اپنے اگریکلچر کھولا رکھا آپ نے یہ کنسٹرکشن جلدی شروع کر دی ہمارا وہ حال نہیں ہے جو آج ہندوستان کا ہے آج آپ حالات دیکھیں ہندوستان میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں چونتیس فیصد انہوں نے ریسرچ کی ہے ان کی عبادی ایکسٹریم پاورٹی میں چلی گئی ہے ہم نے گائٹ کیا اب یہاں سے دو راستے رہ گئے ہیں ایک طرف رہ گیا کہ اگر ایس او پیس کے اوپر ہم چل پڑے تو انشاءاللہ ہمارا ہسپیٹلز کوپ کر لے گئے مشکل ہوگا کیونکہ ہمارا پہلی ہسپیٹالوں کا حال آپ نے دیکھا لیکن پھر بھی گزارہ کر لے گئے لیکن اگر ایس او پیس پہ نہ چلیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بڑی زیادہ مبات ہو گئے ہیں ہسپیٹلز پہ بہت پریشر پڑے گا ہسپیٹلز نہیں اس پریشر پرداشت کر سکیں گے لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہم اب ہمارے اوپر ہے عوام کے اوپر ہے اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ عوام کو بتائیں کہ آپ کے سامنے بھی اور سختی بھی اب ہم کریں گے جدر جدر ہم نے دیکھا عوام کوئی فیکٹری کام نہیں کر رہی وہ ادھر ہم اس کے اوپر کلائم ڈاؤن کریں گے تینکیو جی تینکیو جی تینکیو جی تینکیو جی